السلام علیکم میں سینٹیفی کمیونٹی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت سپیشل ویڈیو ہے کیونکہ اس میں میں ان تمام لوگوں کے کوسٹن کا انسر کرنے جا رہی ہوں جو اکثر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیمسٹری ڈگری لینے کے بعد وہ کونسی انسیچیوٹس ہیں جہاں پر ان کو جاب مل سکتی ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے ایک ڈیٹیل ویڈیو ٹیٹوریل لے کے آئی ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ پاکستان میں مجود ان تمام انسیچیوٹس سے اویر ہو جائیں گے سب سے پہلا اس میں جو ہمارے پاس انسیچیوٹ ہے میں اس میں میس وائز آگے جاؤں گی سب سے زیادہ کنزپشن کہاں پر ہے صحیح آپ اپنی ڈگری کو کمپریٹ کرتے ہیں ماسٹر یا بی ایس آنس ڈگری تو سب سے پہلے آپ کے لیے وہ کون سا انسیچیوٹ ہے جس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس پرائیوٹ سیکٹر ہے پرائیوٹ سیکٹر ایک بہت بڑا سیکٹر ہے اور اس میں کچھ انسیچیوٹس ایسے ہیں which are very highly pink اور وہ بہت اچھے ادارے ہیں اور کچھ لوگ ساری عمر ان اداروں میں سرب کرتے ہیں اور بہت اچھے بینیفٹس تو ہیں ان کو آفر ہوتے ہیں بس آپ نے for the very beginner آپ نے کوشش یہ نہیں کرنی کہ آپ کو اچھے انسیچیوٹ اچھے سکول اچھے کالجز اچھی پرائیوٹ یونیورسٹیز فوراں سے ہائر کر لیں اس کے لیے definitely وہ آپ کا with extra academic performance وہ آپ کس سے جو demand کرتے ہیں وہ آپ کا experience certificate ہے لیکن بعض اوقات آپ کی لگ کام بھی آتی ہے without any experience بھی وہ آپ کو accommodate کر لیتے ہیں depending upon the situation دیکھے تو آپ نے اچھے سکولز جو ہیں اچھے کالجز جو ہیں ان کو target کرنا ہے اور وہاں پر اپنی سی ویز drop کرنی ہے randomly جو آپ کے area میں ہیں جو آپ کے surroundings میں ہیں جو آپ کو best لگتے ہیں جہاں سے لگتا ہے کہ آپ کی grooming ہو سکتی ہے وہاں پر ضرور apply کریں ٹھیک ہے اس کے لیے یہ دو تین points ہیں جو میں نے لکھے میں ہیں جو جب آپ interview کے لے جائیں تو آپ کے آپ نے ان کے اوپر کام کر کے جانا ٹھیک ہے ایک تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ extra curricular skills جو ہیں آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ہوں آپ کے اندر fine arts کی کچھ جو ہیں وہ abilities ہوں آپ games کروا لیتے ہوں آپ کو decor کروا لیتے ہوں آپ management اچھی کر لیتے ہوں یہ ساری چیزیں اچھی ہیں جو کہ اس private institute میں آپ کو آگے لے جانے میں help کریں گی اور آپ کی position کو اور زیادہ strong کریں گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جب interview کے لیے جانا ہے تو آپ ایک اچھے teacher ہیں کس طرح سے آپ اپنے آپ کو ایک اچھا teacher ثابت کر سکتے ہیں اس بات کو ان کو ثابت کر کے دکھانا ہے نہیں پتا in the beginning تو کچھ tutorial دیکھ لیجئے کچھ experts کو سن لیجئے یہ ساری چیزیں آپ کو help out کریں گی last point is you know exactly why you want the role ٹھیک ہے آپ نے اس institute کو کیوں approach کیا ہے اس institute کی ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو attract کرتی ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر جس role کیلئے آپ apply کرنے جا رہے ہیں اس role میں آپ کو کیا attractive نظر آتا ہے اگر وہ آپ کا passion ہے تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ appreciate کریں گے جو دوسرا بہت بڑا سیکٹر ہے جو large mass of the student کو consume کرتا ہے اور اس میں بہت ساری jobs offer ہوتی ہیں وہ educators ہیں education department میں school level پہ جو jobs positions offer ہوتی ہیں وہ 9 14 اور 16 scale کی ہوتی ہیں اور ان پر appoint ہونے والے teachers کو educators کہا جاتا ہے jobs جو ہیں وہ ہر subject کی announce ہوتی ہیں اور اس میں آپ جب 16 scale کے لیے apply کرتے ہو تو آپ as a subject specialist apply کرتے ہو 14 اور 9 scale کے لیے آپ as a general teacher apply کرتے ہو ٹھیک ہے اور یہ کسی frequently announce ہوتی ہیں بعض اوقات depending on the vacancies جو ہیں کچھ سال ایسے تھا کہ frequently every year بھی announce ہو رہی تھی اب کچھ عرصے سے بعض اوقات band جو ہے government ان کے پر band لگا دیتی ہے تو لیکن یہ ایک ایسی seats ہیں جو کہ frequently announce ہوتی رہتی ہیں تو آپ نے in touch رہنا ہے کے لیے جو ہے یہاں پر جنرل گیٹ ٹیسٹ لیا جاتا ہے سبجیکٹیو کے لیے سبجیکٹیو ہوگا آپ انٹرویو کے مارک ہوتے ہیں آپ کے جتنے بھی سرٹیفکیٹ ہیں جتنے بھی آپ کی ڈگریز ہیں اس میں آپ کی پرسنٹیز جو ہے وہ کلکولیٹ ہوتی ہے اور جو سیلیکٹی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو پرائیمری میڈل اور ہائی سکول میں جو ہے وہ ریکروٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ تیسرا بہت بڑا ڈیپارٹمنٹ جو ایک ہیوز نمبر آف کیمیسٹ کو اپنے اندر ابزورب کرتا ہے وہ پبلک سرویس کا لیکچرشپ کا دیپارٹمنٹ ہے آفٹر آپ کے ٹیسٹ اور انٹرویو اور آپ کے جو ایکیڈیمکس ہیں ان کی پرسنٹیج ملا کے آپ کا میرٹ بنتا ہے اور میرٹ کے حساب سے ہی آپ کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر ٹیسٹ کے لیے کون کون سی چیز ضروری ہیں ٹیسٹ پبلک سرویس کمیشن کے ٹیسٹ کو تیار کرنے کے لیے بہت ساری مارکیٹس میں بکس بھی ایویلیبل ہیں لیکن میں یہی رکمنٹ کروں گی کہ آپ اپنا اچھے سے پرپیئر کر لیجئے اور اس کے بات بی ای سی کی طرف آئی ایٹ کے بی ای سی میں سے کچھ سیلیکٹیو ٹاپکس جو ہیں ان کو آپ جو پرپیئر کریں اب اس کی ڈیٹیل پروپریشن جو ہے انشاءاللہ میں کمیگ ڈیز میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی کہ کس طرح سے لیکچرشپ کے اگزام میں آپ کون سی امپورٹن ٹاپکس ہیں جن کے پڑھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے آفٹر پبلک سرویس کمیشن ہمارے پاس جو ایک لارج میس آتا ہے جو کہ chemistry students chemistry degree holders کو consume کرتا ہے وہ universities ہیں ہمارے پاس دو طرح کی options ہوتی ہیں لیکچرشپ کی option ہے لیکچرشپ کے لیے آپ masters اور bs honors کے سبجیکٹیو اور aptitude based آپ کا test کنڈرکٹ کرواتی ہیں اور ہر university کی پاسنگ پرسنٹیج مختلف ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ انٹرویو ہوتا ہے پھر اسی طرح سے آپ کی 18 year education ہے اس کے جتنی بھی دویوی انس ہیں اس کے مارکس لگا کے پرسنٹیج آپ کی بنائی آپ اپنے master یا bs honours میں position holder رہے ہیں تو university recruitment میں وہ چیز بھی آپ کو بہت زیادہ edge دیتی ہے پھر اس کے بعد آجاتا ہے applying for assistant professor اب یہ دیکھیں bps 18 offer کرتی ہے university جب lecturer hire کرتی ہے لیکن جب public service commission hire کرتا ہے تو grade 17 دیتا ابھی ان کے اپنی policies ہیں اپنی terms and conditions ہیں ان کو follow کرتے ہوئے انہوں نے university پہ جب آپ lecturer کے seat پہ apply کرتے ہیں تو direct assistant professor grade 19 دیا جاتا ہے جتنے بھی PhD ہوتے ہیں اگر آپ PhD کے بعد apply کر رہے ہیں تو آپ lectures کے لیے apply نہیں کر سکتے آپ direct assistant professor کے لیے apply کریں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے PhD نہیں کی بھی تو آپ can fill ہونا ضروری ہے اور 10 years teaching experience ہونا ضروری ہے اور اگر fresh PhD ہیں تو آپ کے لیے کوئی experience ضروری نہیں ہے اب یہ جو experience ہے یہ mostly university vary کرتا ہے لیکن HEC criteria 6 years سے 10 years تک ہے پھر اس کے بعد یہاں پر بھی interview percentage of your academics اور publications بہت زیادہ value add کرتی ہیں جب آپ aggregate بن announce کر رہی ہوتی ہیں اور frequently یہاں پر ایک دو تین series دو سال بعد ایک سال بعد وہ announce ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ یہ کچھ departments ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ large number میں announce نہیں کرتے لیکن بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ جن کے شہروں میں یہ departments مجود ہیں یہ centers مجود ہیں وہ ان کو ضرور visit کریں یہاں پر اپنی cv ضرور drop کریں اور یہاں پر آنے والی vacancies سے ضرور aware ہیں ٹھیک ہے اس میں chemical technicians ہیں chemical technicians کیا ہوتے ہیں they are able for efficiently perform studies in the lab ٹھیک ہے مختلف طرح کے departments میں chemical technicians جو ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس medical colleges میں ہوتی ہیں ہمارے پاس hospitals ہیں وہاں پر بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جتنی بھی test laboratory ہوتی ہیں وہاں پر chemical technicians کی job آتی رہتی ہیں ان کا number بھی کافی زیادہ ہوتا ہے toxic colleges laboratory کی job ہے اور اس sample chemist ہیں water samples کے analysis کرنے ہوتے ہیں different طرح کے samples ہیں وہ مختلف area سے آتے ہیں اور ان کا PCI WR کے انڈر کام کرتے ہیں اور ان کا جو یہ ایک بہت بڑے scale پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان پہ میں آپ کے ساتھ کچھ websites share کرنے جا رہی ہوں جو being chemist جن institutes سے go through ہو اور ان کو visit کرنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے وہ institutes ایسے ہیں جو آپ کی life میں بہت زیادہ value add کرنے والے ہیں پی سی آر وی آر کی ڈیٹیلز بھی آپ کو میں وہاں پر بتاؤں گی پھر اس کے یہ jobs ہیں یہ available ہوتی ہیں ٹھیک سنتھاٹک chemist ہے سنتھاٹک chemist pharmaceutical industry میں بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی synthetic industry میں ہو سکتا ہے جو ہمارے پاس paper industry ہے cotton industry ہے ہمارے پاس leather industry ہے ساری industries میں synthetic chemist جو ہیں ان کی job ہوتی ہے اس کے علاوہ quality میں quality control chemist ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں جو product بن رہی ہوتی ہے اس کی quality کو insure کرتے ہیں کہ ایدھر وہ ان کے set کیے پیرامیٹرز کے مطابق وہ چیز بنی ہے یا نہیں بنی کس قسم کے فالٹ ہیں کچھ primary test ہوتے ہیں جو نحنے perform کرنے ہوتے ہیں تو میڈیسن بھی آ سکتی ہے پولی مر انڈسری بھی آ سکتی ہے پلاسٹک انڈسری بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری انڈسری جو ہیں ان میں organic chemist especially recruit ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتی ہے فرنسک سائنسز جو اگر آپ کو یہ مل جاتی ہے تو بہت زیادہ تو یہ بہت زیادہ آپ کو بینیفیٹس جو ہیں وہ آفر کرتے ہیں فرنسک سائنسز کا کام یہی ہوتا ہے کہ crime سینز میں جو مختلف سامپلز ہوتے ہیں ان کا analysis کرنا اور ان کی matching کرنا اور criminal تک پہنچنے کے جتنی بھی ساری studies ہوتی ہیں وہ ان لوگوں نے کرنی ہوتی ہیں اگر کسی جگہ پر کسی بھی کی طرح کا incident ہو جاتا ہے تو یہ بہت کم ان آنس ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں جتنی بھی industries ہیں جو کہ اپنے ویس products نکال رہی ہیں وہ کس طرح سے ہمارے environment کو pollute کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہم اس industry کے hazards chemical کو کم کر سکتے ہیں نکل 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 ساری chemists جو ہوتے ہیں ان پر research کرتے ہیں analysis کرتے ہیں اور یہ research institutes ہوتے ہیں جہاں پر انتکام کیا جاتا ہے اور یہاں پر بھی chemists ان کی consumption ہوتی ہے geochemists ہیں یہ ہماری geographical studies چیز ہیں وہ کرتے ہیں earth samples کو study کرتے ہیں اور earth samples کو study کرنے کے بعد کس طرح کی changes سے ہماری زمین ہماری جو soil manufacturing میں کیا changes آرہے ہیں ان سب کے بارے میں بتاتے ہیں material scientists study کرتے ہیں both natural and man made atoms اور اس کے بعد ان کی چی changes لائے جا سکتی ہیں ان میں کیا revolution لائے جا سکتی ہیں ان میں کیا بہتری لائے جا سکتی ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں یہ ساری industry based اور institute based jobs ہیں یہ کچھ جو industry based میں نے آپ سے discuss کی وہ بڑے شہروں میں ہیں جس طرح سے ہمارے پاس کراچی ہے لہور ہے فیصل جاب پھر اس کے بعد یہ فارمکولوجسٹ ہے فارمکولوجسٹ کا کام آپ کو بتا ہے medicines کی invention اور medicines میں مزید revolution لے کر آنا ہے اور medicine کی field میں جو chemist کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم فارمکولوجسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ کچھ important links ہیں کچھ important institutes ہیں جن کو visit کرنا بہت ضروری ہے یہ institutes نہ صرف آپ کو jobs آفر کرتے ہیں بلکہ اگر آپ MSC اور BS honors complete کرنے کے بعد اپنی study کو پرسو کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا institute بھی highly ranked institute top institute اور ساتھ scholarship بھی ملے تو یہ links میں آپ شیئر کرنے جاری ہوں یہ انہی institutes کے links ہیں پاکستان کے top جو کہ نہ صرف آپ کو high quality research perform کرنے کے لیے labs provide کرتے ہیں بلکہ وہ آپ scholarships بھی دیتے ہیں اور آپ کو اپنی study پرسو کرنے کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں اور اگر آپ اپنے آپ کو up to the mark پر ثابت کر دیتے ہیں تو آپ کو jobs بھی offer کرتے ہیں پاکستان council of scientific and industrial research PCSIR یہ اس کا link ہے آپ اس کو ڈیٹیل سے visit کر سکتے ہیں تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے یہاں پر ڈالی ہیں آپ لوگوں کے لیے پاکستان 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 فارمسوٹیکل اور textile انڈسٹی کے ڈیفرنٹ پروجیکس تو ان کو produce کرتے ہیں بہت بڑے سکیل پر کام کر رہے ہیں اور مختلف یونیورسٹی مختلف اداروں سے سٹوڈنٹ وہاں پر جاتے ہیں اور ریسرچ وہاں پر کر آتے ہیں جس کی اپلیکیشن بھی نظر آرہی ہوتی ہے ہیں اور وہاں پر پوزیشن کو گین کرتے ہیں اور اس کے لابہ پی سی ای آئی آر میں کیمسٹ کی جو ہیں جو ہیں ریسرچ کی جو ہیں وہ فریقوینٹ لی انونس ہوتی ہے پی سی ای آئی آر کی ویب سائٹ کو آپ فریقوینٹ لی وزٹ کرتے رہا کریں اس میں آپ کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا بہت ایمپورٹنٹ اسٹیٹوٹ ہے وہ ہے جی انٹرنیشنل سینٹر فور کیمیکل آنڈ بیالوجیکل سینٹر آئی سی ای سی ای سی سی ہے کین گیٹ جاب از ای ریسرچ اسسسٹنٹ وہاں پر آپ ریسرچ اسسٹنٹ کی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہائی پیٹ جاب ہوتی ہے وہاں پر جو آپ کام کر رہے ہوتے ساتھ ہی پی ایس ڈی میں انرول ہو جائیں تو وہ ہی کام آپ کام بن جاتا ہے اور وہاں پر آپ دو کام اٹ 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 سرچ اسسٹنٹ کی جاب بھی ساتھ ساتھ اپنی پی ایس ڈی بھی کمپلیٹ کر رہے ہوں گے بہت بڑی اپرشنٹ ہے اس کے علاوہ یہ پاکستان کا بیسٹ سکولرشپ آفر کرتے ہیں آپ پر اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو کلیر کریں یہ آپ پر پی ایس دیگری جو دیں گے اور وہاں پر آپ کو ہائی لیپ لیپ میں کام کرنے کا موقع ملے گا اور آپ کا سکولرشپ اتنا ہوگا کہ آپ اپنے ایکسپنس جو ہیں وہ پورے کر کے کچھ نہ کچھ امونٹ جو ہے اس کو سیو اور اپنے اپنے سراؤنڈنگز کے جو ہیں وارٹ سامپلز اور ان کی امپروومنٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں سارے کیمسٹ ہوتے ہیں جو نیئر بائی یونیورسٹیز کے سٹوڈنس ہیں وہاں پر جا کر مختلف طرح کی انٹرنشپ کمپلیٹ کرتے ہیں اور وہاں پر ایز انٹرنی جب آپ سے آپ جو ہے وہ آپ ڈیٹ رہے پھر اس کے بعد جی بہت بڑا انسیچیوٹ مجھے سب سے پہلے اس کو ڈالنا چاہیے تھا پیاس ہے پاکستان ایٹرامک انرجی کمیشن بہت بڑی کنزپشن ہے وہاں پر فزکس اور کیمسٹی کے سٹوڈنس کی آفتر کوالیفائنگ فر سب میں میرے فرنڈز کام کرتے ہیں ان سب میں میرے جاننے والے لوگ کام کرتے ہیں ان کی ساری پرسنل لائف سٹوڑی سے میں familiar ہوں ٹھیک ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پیاز میں کام کر رہے تھے انہوں نے پیس ڈی کرنے کے لئے فل سکولرشپ جو تھا وہ فرنڈ کنٹریز میں بھیجا اور ان کے سارے فیملی ایکسپنسز کو بیئر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس جو ہے یہ تمام ویب سائٹس ہو گئیں تمام پلیٹ فارمز ہو گئے جن کو اپنے فریکونٹ وزٹ کرنا ہے بیئنگ کیمسٹ اپنے آپ کو سٹنثن کرنے کے لیے اپنے کریئر کو سٹنثن کرنے کے لیے اپنی پرسنیلیٹی کو سٹنثن کرنے کے لیے اب ایک کوششن رہ جاتا ہے اس کا آنسر بھی میں چاہ رہی تھی میں یہ ہی نہیں کرنا آپ ٹرائے کرتے رہیں ایک سال نہیں تو اگلے سال ضرور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس institute میں امیشن گین کر سکیں یا اس institute سے ملتے جلتے میں امیشن گین کر سکیں کر سکھیں ہمارے پاس exam ہوتے ہیں وہ common style ہوتا ہے سبجکٹی پورشن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ aptitude check پورشن ہوتا ہے جس میں کچھ maths کے جنرل knowledge کے اور اس کے علاوہ analytical based questions ہوتے ہیں تو آپ پھر ان کی پریکٹس کرتے رہے ہیں اب آپ کے لئے ایک بہت بڑا question ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں ہر وقت اپنے آپ کو کسی بھی طرح کے exam میں appear ہونے تیار رکھیں دیکھیں آپ نے ساری عمر jobs کے لئے apply نہیں کرنا ایک یا دو سال کا time period ہے اپنی books go through ہوتا رہیں FSE کو اچھے سے یاد کر لیں پبلک سرویس کمیشن کا ٹیسٹ بھی زیادہ تر اسی میں سے آتا پھر اس کے بعد آپ BSE میں آئیں اور BSE کے کچھ سیلیکٹیو ٹاپکس ہیں ان کو یاد کریں MSE بہت ریئر دیکھنا پڑتی ہے وہ depend کرتا ہے کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ اگر BSE میں اچھے نہیں مل رہے تو اس کو MSE میں پرپیئر کرنے لیں FSE syllabus is the key for کو strengthen کریں جب تک آپ کو جو نہیں ملتی تھی کیا جی follow me on my facebook twitter and instagram the links are available in the description box and thanks for watching